نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائن سپیچول آپ کے ساتھ میں ہوں بینا ویدک جوتی شانسٹر کے انوصار ہر گرہ اپنے نشط سمیہ پر گوچھر کرتا ہے بودھ گرہ کو بودھی اور ترک کا نکارک کہا گیا ہے بتا دیں کہ کسی بھی راشی میں بودھ گرہ بارہ دن تک بھی راجمان رہتا ہے اور اس کے بعد اپنا راشی پر ایورتن کرتا ہے بودھ اس سمیہ کر راشی میں بھی راجمان ہے اور چوبیس جولائی تک اس ہی میں رہنے والا ہے اس کے علاوہ پچیس جولائی کو بودھ سنگھ راشی میں پرویش کر جائیں گے اور یہ گوچھر ویسے تو سبی بارہ راشیوں کے لیے پرباہوکاری رہے گا لیکن کچھ راشی کے جاتکوں کو اس دورہ انبیشش لاب ہوگا آئیے جانتے ہیں جلائی کا انتیم سمتا کیسا گزرنے والا ہے میتھون راشی کے لیے بتا دیں کہ اس راشی کے لیے بودھ پہلے سے چوتھے بھاؤں کے سوامی ہیں اور اس راشی کے تیسرے بھاؤں میں بودھ گوچھر کرنے جا رہے ہیں اس دورہ آپ خوب کے وقاظ کے لیے لکش نردارت کر پائیں گے اس سمیہ زیادہ یادترائیں کرنی پڑ سکتی ہیں وہیں کریر کے ترسٹی سے بھی بودھ کا گوچھر سنگھ راشی والوں کے لیے انکول پرنام لے کر آ رہا ہے اس سمیہ ویدیش یادترہ کے بھی یوگ بن رہے ہیں نوکری کے اچھے افسر پرابت ہوں گے آپ کو ویدیش سے اور کارشتر میں بھی پدونتی کی سمبھاؤں ہے اس کے بعد سنگھ راشی 25 جلائی کو بودھ اسی راشی میں گوچھر کرنے جا رہے ہیں سنگھ راشی میں بودھ اس راشی کے دوسرے اور گیارل بھاؤں کے سوامی مانے جاتے ہیں وہیں اس راشی کے پہلے بھاؤں میں سنگھ گوچھر کرنے جا رہے ہیں ایلتے میں آپ کی اچھا ہوں پہ پونٹی ہوگی وہیں آپ کا اچھا پیسہ کمانے میں آپ سکشم رہیں گے اس کے لئے آپ کو زیادہ پیسہ کمانی کا لکشی نیر بھاؤں کر پائیں گے کریر کے لحاظ سے بھی یہ گوچھر آپ کے لئے شاندار رہنے والا ہے ویپاریوں کو بھی اس سمیہ اچھے لاب ہوگا اس کے بعد سنگھ راشی ویدیش کی امسار بودھ اس راشی کے نووے اور باروے بھاؤں کے سوامی ہیں اس لئے اس راشی کے گیارے بھاؤں میں بودھ گوچھر کرنے ہی چاہ رہے ہیں تلہ راشی والوں کا بھاگے کا بھرگیو ساتھ ملنے والا ہے کریر کے گرسچے سے بھی یہ گوچھر بہت لافتائی بانا چاہ رہا ہے کری امانت کریں گے اور بودھش میں نوپری کے نئے افسر پرافت ہوں گے جس سے آپ خوشی محسوس کریں گے آرتک لحاظ سے بھی آپ کو اس سمیہ لاب ہونے والا ہے اگر آپ کو ہماری ایجان کریں اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہم آرے آنے والا ویڈیوز کے بریٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ایجان دبانا نہ بھولیں